اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہو ملت کو رو بھائی یہ تنہیں کیا حال بنا لیا اپنا چل میرے ساتھ جا چکی ہے بھائی یار اہد یار میں کبھی کبھی تو یہ سوچتا ہوں بیچارے ان کتوں کا کیا ہوتا ہوگا نہ کھانے کا پتہ ان کا نہ پینے کا پتہ اور آج کل تو سردی بھی اتنی ہو رہی ہے بیچارے کو کچھ اوڑنے کا نہیں ہے یار آج میرا ایک دل کر رہا ہے چلا میں تو یہ کھانے کھلا گے لاؤں جاہیل کھڑے ہو جاؤں پرسو سکول کیوں نہیں آئے بہت چیتان ہو گئے تو میں پرسو گھر میں پوزہ تھی تو کل کیوں نہیں آئے میں کل گھر میں پیتی تھی نہیں بیسے ہمت ہے کیا ہمت ہے بھائی بیسے ہمت ہے کیا ہمت ہے نہیں ایسا مو لے کے گھومنا ہمت ہے بھائی 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 ب ممی امی کل رات کو نا میرے ساتھ ایک جادو ہو گیا کیا ہو گیا بیٹا جیسے ہی میں نے واشروم کا دروازہ کھولا نا تو لائٹ ایک دم سے چالو ہو گئی اور تھنڈی تھنڈی ہوا آنے لگی بیو کو کل پھر تو فریج میں موت آیا م spirیدے کیے اور بھائیہ کیا ہو گیا لگتا بھائیہ پرگنےٹ ہے تیرا بھائی دھنڈ پانی سنہا کیا آیا ہے کیا بات کر رہا سالٹ پوٹو لیتے ہیں بھائی ساس لینے میں دکھت ہو رہی بھائی اپنی کورکی فیکٹری ہے چور بزا سے لائو کرلی ٹنہ ٹن بیس روپے کا صحیح ہے وہ کھیل لائیں جب چھوٹی ہے تو دل میں بجتی گٹا رہے جوانی تیری بجلی کی تار ہے بھائی کے دوست ہیں تم کامران کی بہن ہو کتنا خوش نصیب ہے نا وہ ہے نا ایک کام کریں کہ آپ بھی انجھ اپنی بہن بنا لیں اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں اچھا تو ہے کیا اچھا بول لے گا نا پاگل پہلے یہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو یار مہنگی چیز خریدنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کیوں بھائی کل ایک بندرے نا دس روپے والی مولی کھا کر میری تین ہزار والی پرفیوم کی ماں بہنے کر دی یار لوگ فپو کی اتنی برائیاں کرتے ہیں فپو ایسی ہیں فپو ایسی ہیں فپو افسادی ہیں لیکن میری فپو جو ہے نا وہ اتنی اچھی ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو یار فپو یہ کیا بات ہو یار مندہ گن پوائنٹ پہ یار تریفیں کرائے پھر جوتیاں بھی کھائے تمہیں اکل ہے ہاں ازاری بات ہے اکل مندہ اچھا میرے پھر ایک سوال کا جواب دو اگر تمہیں اکل ہوتی تو اس کا کیا کرتے تو ازاری بات ہے میں اس کا یوز کرتا